بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس ویجول بیسک کے سیکنڈ لیکچر میں میں آپ کا ٹیچر محمد عمران آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں تو چلیئے شروع کرتے ہیں آج کا لیکچر سب سے پہلے ویجول سٹوڈیو جو ہے وہ اوپن کر لیتے ہیں اجیے ویجول سٹوڈیو اوپن ہو گیا اب آپ نے جو لاسٹ ہم نے اپلیکیشن بنائی تھی ہیلو ورڈ وہ آپ یہاں سے ریسنڈ سے کلک کر کے اوپن کر لیں چھوڑا لوڈ ہونے میں ٹائم لگائے گا ویٹ کرتے ہیں لیجیے یہ اوپن ہو گیا اور اوپن ہوا تو وہ سب سے پہلے اس کی کوڑ ونڈو آپ کو نظر آ رہی ہے اور کوڑ ونڈو کے بلکل ساتھ ہی آپ کو اس کی ڈزائن ٹیپ بھی نظر آ رہی ہے یہ دیکھئے یہاں پہ یہ ڈزائن ٹیپ نظر آ رہی ہے ڈزائن ٹیپ پہ کلک کریں گے تو آپ ڈزائن موڈ میں آ جائیں گے اور جب آپ کوڑ ونڈو میں آئیں گے تو یہ کوڑ لکھا نظر آ رہا ہے اس کوڈ میں دو باتیں میں نے آج آپ کے ساتھ کرنی ہے فرسٹ آف حال اس کوڈ میں یہ دو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ button1 underscore click یہ کیا چیز ہے اور اس کے بعد یہ سب کیا چیز ہے اور اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں وہ فی الحال میں explain نہیں کروں گا وہ میں اپنی نیکس ویڈیوز کے ساتھ اندر explain کروں گا فرسٹ آف حال یہ button1 underscore click کیا ہے آپ نے دیکھا کہ میرے پاس فارم کے اوپر یہ ایک بٹن ہے اور اس button کا نام جو ہے وہ یہاں پہ properties window میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں properties window میں آپ آئیں تو یہاں پر آپ اس کا نام یہ text property میں آپ کو نظر آتا ہے اس کے اندر لکھا ہوا text click me ٹھیک ہے وہ ہی آپ کو یہاں پہ نظر آتا ہے جبکہ اس کا نام اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کی name property میں آئیں گے یہ دیکھیں بالکل نیچے یہاں پر یہاں name property name property میں button1 جو ہے وہ لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی تو code window میں بھی ہم چونکہ اس control کو استعمال کر رہے ہیں تو ہم اس کا نام جو ہے وہ استعمال کریں گے تو نام کیا ہو گیا button1 اگر آپ اس کا نام change کر دیتے ہیں let's suppose میں اس کا نام جو ہے وہ change کر دیتا ہوں sorry text نہیں اس کا name property میں جانا ہے اس کے name کو آپ change کر دیتے ہیں مثلا BTN shortcut ہے BTN shortcut ہے button کے لیے آپ لکھ دیتے ہیں L I C K click BTN click تو آپ نے یہ click کیا ٹھیک ہے change کر دیا تو اب جیسے ہی یہ نام change ہوا جیسے ہی نام change ہوا تو ایک چیز نوٹ کریے کہ یہاں پر click me ہی لکھا آ رہا ہے یہ اس لیے نظر آ رہا ہے کیونکہ اس کی text property میں click me لکھا ہے جبکہ اگر میں یہاں پر آ جاؤں code window میں تو یہاں پر button1 اس وقت نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے اگر میں اس پر double click کر کے جاؤں گا تو میں تب بھی آ سکتا ہوں ٹھیک ہے آپ جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے میں تب بھی اس پر آ سکتا ہوں اب دوبارہ ذرا اس design window میں آ جائیے آپ نے اس پر click کیا اور جیسے click کیا تو اوپر دیکھیں یہاں پہ اس جگہ پہ دیکھئے گا کہ آپ کو یہاں پہ btn click لکھا نظر آ رہا ہے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ btn click اس لیے کہ اس کا نام change ہو گیا اب جب نام change ہو گیا ہے تو ہم یہاں پر بھی اس کا نام change کر دیں گے اس جگہ پر بھی اب button one نہیں رکھیں گے by default یاد رکھ لیجئے visual basic ہر control کے نام کے ساتھ number استعمال کرتا ہے جیسے آپ نے text box لیا ہوتا تو text box one ہو جاتا اگر آپ نے label لیا ہوتا تو label one ہو جاتا اسی طرح اگر آپ نے کوئی اور object لیا ہوتا تو وہ اس کے ساتھ one لگا دیتا تو چونکہ میں نے اس کو change کر دیا ہے لہٰذا وہی نام میں نے یہاں use کرنا ہے جو میں نے change کیا تھا button btn btn click اب اگلی بات اس کے بعد ہم نے دیا ایک underscore remember this underscore use کرنا ہے بہت student غلطی کرتے ہیں یا minus کر دیتے ہیں minus نہیں کرنا آپ نے underscore use کرنا ہے اس کے آگے یہاں لکھا ہوا ہے click click کیا ہے click ایک event ہے remember this thing click کیا ہے وہ event ہے event سے مراد یہ ہے کہ جب میں program execute کرواتا ہوں تو user کی interaction اس software کے ساتھ کیسی ہے یہ جو میں application بنا رہا ہوں hello world user اس کے ساتھ کیسے interact کرتا ہے تو وہ interact اس طرح سے کرتا ہے کہ وہ یہ button جو ہے وہ click کرتا ہے یہ button basically user سے command get کرنے کا ایک طریقہ ہے user جو command دینا چاہتا ہے وہ اس button کے ذریعے دیتا ہے تو آپ ذرا دیکھیں میں نے اس mouse کے ساتھ جب اس پر click کیا تو یہ میری ایک instruction ہے اس کو کہ جناب مجھے message دکھاؤ اور یہ hello world message دکھا دیتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ click دبانے پہ hello world آتا ہے click دبانے پہ hello world آتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ جا گی یہاں تک تو آپ یہاں پر یہ جو click لکھ رہے ہیں یہ اس کا event ہے تو اس کا مطلب ہے ہم نے یہاں پہ کیا کیا ہم نے یہ جو لکھا ہے btn click underscore click یہ basic اس کی ایک چھوٹی سی ایک لائن میں میں ایک summary بناتا ہوں یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ایک object use کر رہے ہیں ایک object use کر رہے ہیں اور اس کے بعد چھوڑا zoom زیادہ کر لیتا ہوں تاہب کہ آپ کو صحیح سے نظر آئے اور اس کے بعد آپ نے لکھا click click کیا ہے basically وہ اس کا event ہے ٹھیک ہے جی مطلب یہ کہ اب میں جو code لکھوں گا ٹھیک ہے یہاں پر مثلا یہاں پہ do something کوئی نہ کوئی ہمارا code ہوگا کوئی let's suppose آپ کہہ سکتے ہیں visual basic کی کوئی instructions ہوں گی یہاں پہ ہماری ایسے ایسے ٹھیک ہے سمجھا رہی تو سب سے پہلے آپ نے ایک object لکھنا ہے یہ object کیا ہوگا کوئی button ہو سکتا ہے object میں یہاں پہ list کر دیتا ہوں یعنی آپ کے جو ایک object ہے وہ کیا ہو سکتا ہے object آپ کا ہو سکتا ہے let's suppose وہ ہو سکتا ہے کوئی button وہ ہو سکتا ہے کوئی label وہ ہو سکتا ہے کوئی for example text box ٹھیک ہے وہ ہو سکتا ہے کوئی list box وہ ہو سکتا ہے کوئی timer ٹھیک ہے تو اس طرح کوئی object جو ہے وہ آپ use کر سکتے ہو اور بہت سارے object ہیں لیکن فیل وقت چیدہ چیدہ میں بات کر رہا ہر object کی کچھ certain events ہیں مثلا button اس کے ساتھ جو ہے وہ سے button آپ نے چوز کیا اور اس کے بعد یہاں سے mouse جو ہے نیچے لے کہ mouse down یا mouse enter یا mouse hover mouse leave ان میں سے کوئی آپ use کر دیکھیں for example میں mouse hover پہ لگا کر دکھاتا ہوں آپ کو تو یہ message جو ہے آپ کا یہاں سے آپ نے پیسٹ کر دیا اور اب آپ start کریں پروگرام کو اور اب دیکھئے گا جیسے ہی mouse اس کے button کے اوپر لے جاؤں گا تو hello world آپ کو display ہوتا ہے پھر دیکھئے گا جیسے اس کے اوپر لے جاتا ہوتا ہے اس لیے یہ message box جو ہے وہ screen پر نظر آت ہے hopefully آپ کو آج کے اس چھوٹے سے ویڈیو میں آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ object کیا ہے اور اس کے event کیا ہیں یہ بھی پتا چل گیا ہوگا کہ ہمارا code ویجول بیسک میں اس وقت execute ہوتا ہے جب کوئی event occur کرتا ہے اور وہ event کوئی click ہو سکتا ہے کوئی double click ہو سکتا ہے یا mouse hover جیسے میں نے آپ کر کے دکھا یا mouse enter ہو سکتا ہے تو hopefully کہ آپ کو اس کی کافی حد تک سمجھ آ چکی ہوگی بہت شکریہ next ویڈیو تک اللہ حافظ